اسلام امریکم اب بھنڈی کو آپ نے بہت ڈیفرن 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 بے سے بنایا ہوا ہوگا جیسے کہ سٹاپ بھنڈی پیاس والی بھنڈی بھنڈی کی سو کی ہوئی سبزی لیکن میں آج آپ کے لئے ایک ایسی سٹریٹ سٹیل چٹ پٹی اور چٹ خارے دار کم تیل کم مسالوں اور اتنی گرمی میں کم محنس سے بننے والی تباہ مسالہ بھنڈی فرائی کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی جسے دیکھ کے ہی اور جس کی خوشبو سے ہی موں میں پانی آ جائے تو انتظار کس بات کا ہے جلی سے حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد اسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں اب تباہ بھنڈی بنا رہے ہیں تو تباہ تو چاہیے میں نے ایک تباہ لے لیا ہے اس میں تیل دالیں گے بلکل تھوڑا تقریبا 4 ٹیبل سپون ہے باقی انڈیرنس کا ٹیٹی ساری آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گی ہم وہاں سے دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے اب چاپ کیا وہاں ہم لچسن اس میں پہلے دالیں گے اس ٹائم پہ فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنی ہے بس میڈیم لو فلیم پہ آپ نے سارا کام کرنا ہے میں نے بھنڈی کے اوپر نیچے کے ایجز کار لیے تھے اور اس کو تقریبا 2 ٹو انچ میں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح سے کٹ کرنا ہے بھنڈی کو ہم تیل میں اچھ سے فرائے کریں گے کتنا فرائے کریں گے یہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں فلیم آپ کو میں نے بتاتی ہے کتنی ہی رکھنی ہے ہم نے بھنڈی کو اس ٹیم پہ اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی جو لیس ہے بلکل ختم ہو جائے اس میں دھاگے دھاگے سے نہیں آتے اب جب آپ اس کو فرائے کرنے لگیں گے تو وہ آئیں گے یہ آتے ہی ہیں بھنڈی جب ہم فرائے کرتے ہیں بھنڈی کو پکاتے ہیں یہ فرائے کرتے ہیں وقت ہی ہم نے بھنڈی کی یہ ساری لیس ختم کرنی ہوتی ہے ورنہ آگے ہمارا مسالہ بہت زیادہ سوگی سوگی سا لگتا ہے جو اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ جو دھاگے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے آپ نے اتنا اس ٹیم پہ بھنڈی کو فرائے کرنے تقریباً آپ کو پانچ منٹ لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بے فکر ہو جائیں گنمی میں میں بہت زیادہ دیر آپ کو چولے کے پاس کڑا نہیں رہنے دوں گی بس جلی سے یہ کام ہو جائے گا پانچ منٹ لگیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا بس جیسی ہماری بھنڈی فرائے ہو جائے گی ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے سمپل سے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ہی کم مسالوں میں ہماری بھنڈی تیار ہوگی تو ہم نے ادھر دال دینی ہے کٹی ہوئی لال مرچ اچھا مرچ ہے مسال ہے اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ بس ابھی میں نے دالی اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اگین تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بس ہلکا سا ہی فرائے کرنا زیادہ فرائے کریے کا نہیں کیونکہ یہ جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے پھر یہ جلنا جائے تو اس لئے آپ نے اس کو بس مکس کرنا ہے ہلکا سا فرائے کرنا تقریباً ایک سے ڈیر منٹ آپ کو لگے گا پھر اس کے سینٹر میں طوے کے سینٹر میں ایک جگہ بنانے گے بھنڈی کو آگے پیچھے کر دیں گے اور بیچ میں لال لال ٹیماتر رکھ دیں گے میں نے بیچ سے کٹ کر کے ٹیماتر رکھا ہے اس کو کور کر رہا ہے کور کر کے تقریباً آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دینا ہے جب تاکہ آپ کمرے میں آرام کریں سکون سے رہیں ہوا میں رہیں گرمی میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میں نے اس کور کو ہے وہ جو ہری میرچی کے اوپر کا ڈھنٹل نہیں ہوتا اس سے سیل کر دیا تھا اس کے ہول کو داکہ ستیم زیادہ اندر رہے اور ہمارا جو ٹیماتر ہے جلدی سے گل جائے جلدی سے سوفٹ ہو جائے تاکہ اس کا چھلکہ آرام سے ہم ڈیمووک کر سکے تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد آپ اس کا کور ہٹائیں اور ٹیماتر کی جو چھلکے ہیں اگر نہ ہوتریں تھوڑی سی ان کے ساتھ ہجت کر لی جائے گا لیکن اس کے چھلکے آپ نے نکالنے ضرور ہیں ورنہ یہ اچھے نہیں لگیں گے ٹھیک ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے آپ چمٹے سے اس طرح سے آرام سے چھلکہ نکال لی جائے گا اگر آپ چاہیں تو ٹیماتر کا پیس بھی دا سکتے ہیں لیکن ٹیماتر کی پیس سے وہ بات نہیں آئے گی وہ ٹیکسچر نہیں آئے گا بھنڈی میں جو ان والے ٹیماتر سے آئے گا کیسا ٹیکسچر آئے گا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میں نے ٹیماتر کی جو چھلکیں وہ ہٹا دیئے اس کو اچھے سا میش کریں گے بھنڈی میں ملانا نہیں ہے ٹیماتر کو پہلے میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد آپ نے کچھ مسالے دالنے ہیں جو کہ چند دو تین ہی بچے سمجھ لیں ہماری بھنڈی اس ٹیم پر بلکل دن ہے بھنڈی بھی سوفٹ ہو گئی ٹیماتر بھی اچھے سے پک چکے ہیں کچھا پن ٹیماتر کا بھی بلکل ختم ہے کٹیوی لال مجدہ ہم نے دالی اس کا بھی کچھا پن بلکل ختم ہو چکا ہے تو اب ہم نے وہ مسالے دالنے جو بلکل اینڈ میں دالیں گے بیسکس ہیں جس کی اینڈ میں ہی خوشبو فلیور اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے دالا ہے بھنا کٹا دھنیا اور زیرہ تقریباً ون اینڈ ہاف ٹی سپون باقیہ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں چٹ پٹا چٹ خارا ٹیسٹ دینے کے لیے فلیور دینے کے لیے اس میں میں چارڈ مسالہ دال لی ہوں اچھا چارڈ مسالہ جو ہے نا میں نے تھوڑا سا زیادہ دالا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نا ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ چارڈ مسالہ دال دیں سا ہی ڈسکرپشن باکس میں میں نے کونٹیٹی نارمل رکھئے چارڈ مسالے کی باقیہ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ دیکھ لیجئے گا میں بار بار آپ کو بول رہی ہوں اس کے پاس ہم اس میں دال دیں گے بلکل لاسٹ میں اینڈ میں نمک بس یہی کچھ مسالے تھے میں نے آپ کو کہا تھا بہت ہی کم مسالے جائیں گے زیادہ مسالے نہیں جائیں گے بس یہی مسالے اب بس ہم بھنڈی اور ٹیمارٹر کو ملا جھلا دیں گے بہت اچھا فلیور آئے گا تقریباً آپ کو پانچ منٹ لگیں گے اور یہ آئل جو ہے یہ آپ کو دیکھ رہا already separate ہوا ہے دیکھیں میں نے میش کیا تھے ٹیمارٹر کو ٹیمارٹر اس سان سے موٹے موٹے تھوڑے سے چنکس دیکھ رہے ہیں ٹیمارٹر کے اگر آپ بلینڈر میں بلینڈ کر دیں گے تو یہ والا لک نہیں آ پائے گا بس ہماری یہ بھنڈی کی بنائی اچھے تو ہو گئی ہے تقریباً دو منٹ لگیں اس کے اوپر میں نے lemon squeeze کر دیا بس garnishing تو آپ کے اوپر depend کر دیا آپ جیسے چاہیں ویسے کریں بھنڈی بلکل ready ہے بلکل تیار ہے بہت ہی different tastes رہے اس کا اور light سا گرمی میں ایسا دل چاہتا ہے بس تھوڑا ہلکا ہی ہے ہم ہلکا پھلکا سا کھائیں بہت heavy heavy نہ کھائیں بلکل ہلکا پھلکا اور چٹھ پٹا چٹھارے دار اس کا flavor ہے آپ try ضرور کیجئے گا آپ اور آپ کے گھر والے اس بھنڈی کے فین ہو جائیں بند بھی جلدی سے جاتی ہے زیادہ مسالے بھی نہیں ہے نا پیاد ہے نا دھائی ہے نا دھنیا ہے کچھ زیادہ سمان ہے ہی نہیں بس کم مسالے میں ہماری بھنڈی مدیدار سی بن کے تیار ہو جاتی ہے ریسے بھی اچھی لگی ہے نا تو لائک آپ نے نہیں کیا نا ابھی تک تو بس پھر سوچ لیں میں آئندہ تہوے والی کوئی ریسے بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی نہیں نہیں مزاک کر رہی ہوں لیکن اگر ایسے بھی اچھی لگی ہے تو لائک کرنے نہیں لگی ہے نا تو پھر کومنٹ باکس میں بتا دیجئے گا کیوں نہیں لگی تاکہ میں آئندہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کروں نا مجھے پتا چلے کہ کیا چیز مجھ میں ہے جو اچھی نہیں ہے تو میں اس کو بہتر کروں گی ٹھیک ہے اور اگر چینل پہ نائے تو سبسکرائب تو کری دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ اور کوئک ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ